اسلام علیکم جی میں توڑا اپنا ہونس بابا جی سیو اسٹوریکل پلیسز آف پاکستان سیو گردواراز آنڈ ٹمپلز آف پاکستان پنجاب پیج ہریٹیج آف پاکستان خالصہ راج فوٹسٹیپس آف پاکستان تمام پیج جی اس دینال میں توڑا اپنا ہونس بابا جی آج میں ایک بہت حتاثک جگہ تھی آیا ہوا جیڑی کی شاید میں پہلے نہ آئے اس علاقے دے مطلق سوچ سکنا ہوسا اور نہ ہی اے بے مطلق میں کدھی سنیا سی سٹوری کچھ ایساں شروع ہون دی ہے کہ اے جگہے ہندو درمدہ بہت پاکستان ہے بہتر ہے کہ شاید میں انہوں اردو چکران کیونکہ ٹمپلز دے جنہیں لوگ نے زیادہ ہندی اور اردو ہی سمجھ دینے پنجابی پاشا شاید کٹ لوگانو سمجھ آئے بولی سمجھ آئے تو میں شروع کرتا ہوں جی یہ جگہ جو ہے وہ اصل میں ہندو درم کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے اور یہ اگر آپ چکوال سے شارٹ کٹ جو کٹاس راج کے لیے ہے اس طرف اور پنڈی سے آتے ہوئے کٹاس راج چڑھنے سے پہلے پھارک شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام تھا سیدپور میں آج سیدپور کے تری مورتی مندر جو کہ ایک کافی اتحاسک مندر ہے اور میں نے بہت سے مندر دیکھے ہیں اس سے پہلے میں نے بہت مندروں کا وزٹ بھی کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ٹیمپل ہنٹر ہوں اور میں ٹیمپل جہاں پر بھی مجھے نظر آتا ہے میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں اور مجھے جہاں کہیں بھی کچھ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی گردوارہ ہے یہاں ٹیمپل ہے میں وہاں پر پہنچ جاتا ہوں اس جگہ کے اوپر یہ آپ دیکھیں یہ اسی دور کے بنے ہوئے کچھ یاتری نواز کچھ پجاریوں کی جگہ جو کہ اب بھی ابھی تک موجود ہیں جس کے روائنز اور آپ دیکھ کے یہ حیران ہو جائیں گے کہ اس بیلڈنگ کے اندر سارا کا سارا پتھر جو استعمال ہونے والا ہے وہ ہے پورس ٹون یہ دیکھیں آپ پورس ٹون جو ہے اس علاقے کا سب سے انشنٹ جو ہے وہ سٹون ہے اور یہ مغل پیریٹ سے بھی پہلے یوز ہوتا تھا اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹمپلز جو ہیں وہ مغل پیریٹ سے بھی پہلے کے ہیں اور ہندو شاہی کے بعد کے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا جن کی یہ جگہ ہے یا جو لوگ یہاں پر ابھی رہ رہے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے کہ ہندو درم کا بہت پاویدکر اسٹھان تھا یہ دیکھیں بھی پتھوں کا ڈھیر اتنا زیادہ تھا کہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اسی پتھر کو یوز کر کے پورے گھر کا سین بنایا ہے جن کے باس مندر ہے اور فلنگ کی ہے اس جگہ کیونکہ یہ ایک سلوک کے اوپر تھا یہ دیکھیں کہ ایک کمرے کی چھت نہیں ہے باقی چار دواری بھی تک اسی طرح کھڑی بھی ہے اور یہ کچونہ گھری جس کے ساتھ سب کانٹیننٹ کے سارے کے سارے جو بنائے گئے ہیں کلے بنائے گئے ہیں پرانے مندر بنائے گئے ہیں پرانی مسجدیں بنائے گئی ہیں وہ یہ کچونہ گھری جو کچونہ گھری اور مٹی کے ساتھ یہ یہ سارا کچھ جو بنا ہوا ہے دیکھیں آپ اس کا اس کی تین طرف یہ تین نو دری بنیئے ہیں اور اس کے اندر اگر آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کو تین مورتی اسٹھان ملتے ہیں میرے پیج کے اوپر ایک فالور ہے راجہ عمر سلطان صاحب میں جب یہاں پر پہنچا ہوں تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو خود سعودیا میں ہوتے ہیں اور انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست کا نمبر دیا مدسر بھائی کا مدسر بھائی خود تو دبائی میں جواب کرتے ہیں لیکن یہ رہتے ڈسٹرک چکوال کے اندر ہی اسی سیتور ویلیش کے اندر ہیں تو دو دن پہلے یہ سارا کچھ مجھے پتا چلا اور میں آج یہاں پر ان کو بھنا بتائی ایک دن پہلے پہنچ گیا ہوں اب میرے ساتھ ہیں مدسر بھائی مدسر بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کی وجہ سے میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں اور اس تاریخی گاؤں کو جو پرانا شہر تھا کبھی اس کو میں ڈسکلوز کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور ورلڈ وائیڈ لوگوں کو میں اسے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ میرے ساتھ اس چیز میں تعاون کریں گے اور اس پورے ویلیش کو مجھے دکھائیں گے اچھے طریقے سے انشاءاللہ اور آگے بڑھتے ہیں اب تو اسطان بلکل خالی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ایک جو شخص تھا وہ ہندو رہ گیا تھا جو ہندو رہ گیا تھا وہ بعد میں مسلمان ہو گیا مسلمان ہو کے اس کو لوگ شیخ صاحب کہتے تھے اور وہ اسی مندر کے اندر شیخ صاحب رہتے تھے شیخ صاحب رہتے تھے اور شیخ صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کی پھر ڈیتھ ہو گئی کیونکہ ان کا کوئی بھی نہیں تھا اور وہ فوت ہو گئے چلیے ہم آگے چلتے ہیں ابھی میں مندر کے اندر لے چلتا ہوں آپ کو یہ ایک تاریخی تاریخی شہر تھا اور چھوٹا شہر تھا اس لیے شاید اس کا تاریخ میں کمو بیشی ذکر آتا ہے لیکن ایک اس کی ایک value ایک اہمیت تھی جو کہ کھو چکی ہے وقت کے ساتھ یہ آپ دیکھیں بھی بھی پرانی structures جو ہیں وہ کھڑے میں ہیں گاؤں کے اندر پری پارٹیشن کے یہ گھر ہیں جو یہاں کا original architecture ہے district چکوال کا ویسے تو چکوال کی history سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت پرانی ہیں اسی جگہ پہ دھرمشال ہوا کرتی تھی یہ جگہ یہاں تک یہ مندر کی جگہ ہے اور آپ یہ دیکھیں یہاں سے مندر کا view یہ آپ کو یہاں سے مندر کا پورا view نظر آتا ہے اور amazing یہ دیکھئے اچھا میں باقی دوستوں سے request کروں گا کہ مجھے اس مندر کے اوپر جو ہے وشنو اور جو ہیں دوسرے دیوتا ہیں ان کی مورتیاں ہلکی کی دکھائی دیتی ہیں لوٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے وشنو ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مندر کا style بھی totally different ہے یہاں کے جو پہلے مندر ہیں یہ ان جیسا نہیں ہیں یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے یہ دیکھیں آپ یہ اس جگہ پہ وشنو جی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اوپر آپ دیکھیں کوئی پیتل کوئی براس کسی چیز کا وہ کام نہیں ہوا اوپر جا کے یہ آپ کو اوپر پوری سوارڈ نظر آتی ہے خنجر نظر آ رہا ہے یہ یہ سائن کس مندر کا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ترشول ہوتا تو میں کہتا کہ یہ جو ہے وہ شیو جی کا مندر ہے اور پھر اگر اس کے اوپر ایک سرکل ہوتا چھوٹا ایرو ہوتا تو پھر یہاں پہ یہ ہوتا کہ یہ کرشنا جی کا مندر ہے ہاں البتہ جو دیوی کے ستھان ہیں یا دیوی کے مندر ہیں ان کے ہاتھ میں اس طرح کا ایرو یا خنجر جو تھا وہ ہوتا تھا لیکن یہاں پہ اندر جانے کے بعد مجھے پتا چلا یہ تو تری مورتی استھان ہے اس کے اندر تین پلیسیز ہیں جہاں پہ مورتی کو رکھا جاتا تھا اگر اوپر ہیسا دیکھا جائے تو آپ ٹوٹلی یہ دیکھیں ٹاپ جو ہے اس کا بالکل مجھے جین آرکیٹیکٹ نظر آتا ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی جین مندر موجود ہیں ان کا ٹاپ جو ہے بالکل آپ کو سیم نظر آئے گا لیکن اگر یہ جین اور دوسری طرف پھر دیکھیں آپ کے تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہے کہ اس کے اندر جا کے پھر تین تری مورتی کا کون سب جو ہے اس کے بعد ہر طرف تین تین ڈورز ہیں یہ گھر ہے جس کے اندر یہ مندر واقع ہے سٹکچر جو وآلیکم اسلام جی بزرگو کیا آلہ جی آپ کا کیا آسم شریف آپ کا جی سردار سبیدار منی رحمت پھر ایک اور آرمی پرسن آج ہمیں یہاں پر ویلکم کہنے کے لیے تیار ہیں جن کے گھر کے اندر یہ مندر ہے یہ آپ دیکھیں کہ مندر اتنا سالٹ سٹکچر ہے کہ ابھی تک اس کے اندر آپ کو ذرا برابر بھی کوئی کسی قسم کی دراد نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو یہ فیل ہو کہ بھی یہ مندر کو کسی نے ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے یا خراب کرنے کی کوشش کی ہے یہ آپ دیکھیں اس کے آرکیٹیکچر کے اندر ابھی تک باریکی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہوا ہے اور بہت کم ٹمپلز کے اندر مجھے یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں یہ دیکھیں وشنو جی کا تاج جو ہے وہ اس صورت میں بھی یہ دیکھیں یہ سارا بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ یہ ایک مہا ایک کوئی دیوتا ہے جن کے چھے ہاتھ دکھائے گئے اور جو ہیں وہ بیٹھے میں کسی چیز کے اوپر کسی اسثان کے اوپر بیٹھے میں یہ دیکھیں یہ جگہ کھولی تھی اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں بچوں نے خراب کی اور وہ سارا دیکھیں آپ یہ در ہیں تین در اس طرف ہیں اور سنا ہے اس کو تین گلیاں لگتی تھی اس مندر کو تین گلیاں لگتی تھی اور تین گلیاں میں سے جو ہیں وہ نو مندر جس سرکے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا اور یہ سینٹر بیل جو گھنٹی تھی مندر کو بجانے کے لیے وہ یہ چیز استعمال ہوتی تھی سردی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس برامدے کے اوپر یہ چیزیں لگی نہیں ہیں جو سپورٹنگ ہیں جو سپورٹس ہیں سپورٹس کی وجہ سے سپورٹ کی وجہ سے یہاں پر چکیں وغیرہ لگائی جاتی تھی اور یہ دیکھیں یہ دیا جلانے کی جگہ ہے جہاں پہ جوت جلائی جاتی تھی یہ لیفٹ اور رائیڈ دو جگہ ہیں جہاں پہ جوت جلائی جاتی تھی یہ دیکھیں آپ میں اس کو تری مورتی مندر کیوں کہہ رہا ہوں تری مورتی مندر کہنے کا ایسے ہی میرا وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ علاقے کے اندر جو ہے وہ ہندو شاہی کا بہت بڑا اثر رہا ہے اس کے پاس بہت زیادہ سارے جگہ ایسی رہی ہیں جن کا شمار ہندو مذہب کے اندر بہت پویتر اسطھانوں میں ہوتا یہ دیکھیں یہ ایک اسطھان ہے یہ دوسرا اسطھان ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ تیسرا اسطھان ہے اور بڑے تین اسطھان بننے میں کسی بھی میں نے جو ابھی تک جتنے مندر شوٹ کی ہیں ان مندر میں سے سب سے بڑے اسطھان مجھے دیکھنے کے لئے نظر آرہے ہیں کم از کم آٹھ فٹ کا یہ نیچے سے زمین سے بنا ہوا ہے جو آرچ ہے جس کے اندر مورتی بڑے اسطھان ہوتے تھے تو وہاں پر ہی بڑی مورتیاں رکھی جاتی اور اس کا وال فریس خراب ہوا ہے صرف یہاں پر شیخ ساب رہتے تھے سنایا کہ وہ اسی کے اندر جو پہلے مسلم تھے اور انہوں نے یہی پہ رہنا شروع کر دی اور یہی پہ ککنگ بھی کرتے تھے جس آئے گا کہ کونسی ہندو گوڈ اور کونسی ہندو گوڈیس سے یہ ریلیٹڈ بنتا ہے یہ والا مندر اچھا جی آپ نے بتایا کہ انیس سو اکتر میں آپ کے پاس یہ جگہ آئی ہے ستتر ستتر میں آپ کے پاس آئی ہے تو یہ انیس ستتر سے پہلے جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر شیخ صاحب رہتے تھے جو کہ ہندر سے مسلمان ہوئے تھے اور ایک ہی وہ شخص یہاں پہ بچے تھے اس کے علاوہ کوئی نہیں یہاں پہ تھا تو آپ نے جب یہ جگہ آپ نے کی ہے رکھی اس علاقے تو آپ نے اس کو کافی منٹین کیا ہے بعد میں اس یہ دیکھیں یہ بھی سیمیٹ کیا ہوگا ہے جو اوپر دیکھیں وائٹ ہے یہ اوریجنل ہے پیٹس کا اور یہ سیمیٹ کے ساتھ اس کو تاکہ یہ پیلر گھر نہ جائیں میں بات کر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فرش بھی دوبارہ نیا ڈالا ہے کیونکہ یہ توڑ دیا گیا تھا اور میں آپ کو ایک دو جگے اور دکھاتا ہوں اس کی جہاں سے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر یہ پورس ٹون یہ دیکھیں یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ پلرز بھی پورس ٹون سے بنے ہوئے ہیں کیونکہ پورس ٹون کو تراش کرتے وقت پورس ٹون ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا پلر کیسے بنا ہوگا امیزنگ that's امیزنگ ویری امیزنگ یہ آپ دیکھیں یہ پورس ٹون سے اوپر آپ کو کچھونا گری جو ہے وہ نظر آرہی اور ہر دیوار تین فٹ کم از کم موٹی ہے اس کی یہ پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آرہی ہیں ان کی بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ کٹاس راج ہے پویتر کٹاس راج ہے جو کٹیر لیک ہے اور جو لوگ ہندو دھرم میں ہیں وہ اس کی پویترتہ اور اس اس آسطان کی جو اہمیت ہے وہ جانتے ہیں مجھے اس میں اس کی میں اس پر ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا یہ دیکھیں ایک اور جگہ سے یہ دیکھیں آپ پورا سٹون جو ہے وہ باہر نظر آرہا ہے یہ آفٹر دین ہندو شاہی کے بنا ہوا ٹمپل ہے لیکن مجھے پلیز میری ہیلپ کیجئے گا اس کو ڈھونڈنے میں اس کی مکمل ہسٹری اور اس کے مطلق جو ہے تاکہ مجھے پرپر پتہ چل سکے آپ دیکھیں کہ اس کا فیس آف کتنا خوبصورت ہوگا اس وقت کہ یہ گاؤں کا سب سے اونچی جگہ بے بنا ہوا اس جگہ اور اس جگہ کی ویلیو میں جب باہر سے آرہا تھا تو یہ چکوال سائٹ سے کمپلیٹلی نظر آتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ اس طرف سے آتے ہیں تو خانپور سے بھی اس کا بلکل کلیر ویو نظر آتا ہے پورے گاؤں میں انٹر ہونے سے پہلے صرف اور صرف آپ کو یہ مندر ہی نظر آتا ہے میں ہوں آپ کا اپنا ہوس بابا جی تو پھر دیکھتے رہیے سیو گردوارا and temples of پاکستان سیو historical places of پاکستان پنجاب پیچ یہ ہے میرا پاکستان اور گروپ جو آئین کریں پیارا ننکانا صاحب اور آج آپ کو میں لے کر آیا ہوں ایک پویتر اسطان جو کہ ہندو دھرم سے ریلیٹیڈ ہے اور اس جگہ کو جو ہے وہ میں پراپر نام نہیں دے سکتا لیکن میں اس میں جو مندر دیکھا ہے وہ تیری مورتی مندر ہے تو دیکھتے رہیے سیو گردوارا and temples of پاکستان